بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الَّذِي أَصَرَابِ عَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى لَذِي بَارَخْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِّيرِ صدق اللہ علی العظیم اللہ سبحانہ وتقدس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر اپنے پاس بلایا جسے معراج کا سفر کہا جاتا ہے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے بیعت اللہ سے بیعت المقدس لے گئے اور پھر وہاں سے آسمانوں پر اللہ سبحانہ وتقدس کے پاس لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت المقدس تشریف لے گئے وہاں تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی پھر آسمانوں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو لے گئے دروازہ کھلوایا تو پہلے آسمان پر سیدنا آدم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی انہوں نے آپ کو مرحبہ کہا مبارک بات دی اور پھر دوسرے آسمان پر آپ تشریف لے گئے حضرت یحییٰ بن زکریہ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ان سے آپ کی ملاقات ہوئی اور تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام چوتھے آسمان پر حضرت عدریس علیہ السلام پانچمے آسمان پر حضرت حارون بن عمران علیہ السلام اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی اور ساتھے آسمان پر سیدنا ابراہیم خریل اللہ علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی پھر آپ صدرت المنتحہ تک تشریف لے گئے اور پھر آپ کے لئے بیت المعمور کو ظاہر کیا گیا اور پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور دو کمانوں سے بھی کم فاصلہ رہ گیا اور پھر اللہ سبحانہ و تقدس نے آپ پر وہی فرمائی جو کہ آپ نے وہی فرمائی واقعہ میراج کے بارے میں کہ یہ کب ہوا مختلف اقوال ہیں حتیٰ کہ تبری نے تو کہا کہ جس سال اعلان نبوت ہوا غار حرام عزت جبرائیل آئے اسی سال میراج ہوئی ہے اور یہ بھی قول ہے کہ یہ نبوت کے پانچ میں برس ہوئی ہے جس طرف امام نبوی گئے ہیں اور امام قرطبی نے فرمایا ہے اور نبوت کے دسمے سال ستائیس رجب کو ہوئی ہے جسے علامہ منصر قری نے اختیار کیا ہے اسی طرح یہ بھی ہے کہ یہ محرم کے مہینے کا بھی قول موجود ہے اور رمضان کے مہینے کا بھی قول موجود ہے اور ربی الاول کے مہینے کا بھی قول موجود ہے تو مختلف اقوال ہیں تعیین کسی ایک بات کی حتمی طور پر یہ نہیں کی جا سکتی لیکن یہ بات پکی ہے کہ نماز واقعہ میراج میں فرض ہوئی ہے یہ توفہ میراج میں ملا ہے اور نماز کی فرضیت سے پہلے سیدہ ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا اور آپ کا انتقال نبوت کے دسمے سال ماہ رمضان میں ہوا ہے یعنی اس کے بعد کا یہ واقعہ ہے اور یہ بھی کہا گیا بیت اقوال اولہ اور بیت اقوال ثانیہ ان کے درمیان کا واقعہ ہے جو کہ گیارہ اور بارہ ہجری میں ہیں اور اسی طرح بیت اقوال اولہ سے تھوڑا سا پہلے تو کسی ایک تاریخ کو مختص کر لینا تہہ کر لینا تو یہ حتمی طور پر ممکن نہیں ہے اسی طرح یہ کہ واقعہ میراج کے حوالے سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور پوری امت کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے ہر آسمان پر جس کریم نے جو اصل بات یہاں کہی ہے لِنُّرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا تاکہ ہم اپنی نشانیاں دکھ لائیں اور انبیاء علیہ وسلم کو اللہ پاک ایسی نشانیاں دکھ لاتے ہیں تاکہ عائن الیقین حاصل ہو جائے اور وہ بڑی سے بڑی تکلیف کو خندہ پیشانی کے ساتھ جیل جائیں جیسے حضرت ابراہیم علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا وَقَذَلِكَ نُّرِي عِبْرَاهِيمَ مَلَقُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُقِنِينَ زمین و آسمان کی سلطنت اس لیے دکھ لائی تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہوں حضرت موسیٰ کے بارے میں کہا لِنُّرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى تاکہ ہم آپ کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھ لائیں تو انبیاء علیہم السلام کو اور ان کے کہنے پر آپ تشریف لے گئے اور اس طرح آنے جانے میں وہ نمازیں کم ہوئیں جو آخر میں پانچ رہ گئیں اور وہ پانچ نمازیں جو محراج میں فرض ہوئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور دین کا ستون ہے اور محراج ہے مومن کی صلاة و محراج المومن اور یہ مومن کی محراج ہے محراج میں عطا ہوئی ہے اور جس طرح آپ بنفس نفیس اوپر تشریف لے گئے اور اتنا اونچا مقام ملا اسی طرح انسان نماز پڑھ کے گویا کہ میراج حاصل کر لیتا ہے اللہ پاک کے قریب چلا جاتا ہے تو یہ وہ تحفہ ہے جو میراج کا اصل تحفہ ہے جس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا اور اسلام اور کفر کے درمیان حد فاصل قرار دیا اور باقی رہ گئی یہ بات کہ اس رات میں کوئی خاص عبادت خاص نوافل ایسا کچھ نہیں ہے اور صحابہ اکرام سے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی ارشاد ایسا کوئی عمل ثابت نہیں ہے صحابہ آپ کے بعد سو سال موجود رہے ہیں اور اسی طرح اس کے اگلے دن کا روزہ اور اس کی کوئی بڑی فضیلت ایسا کوئی ثابت نہیں ہے ایک یا دو ضعیف روایات ہیں اس میں لیکن حتمی طور پر ایسا نہیں ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا تو یہ عمل ثابت ہے کہ جب آپ کو پتہ چلا کہ لوگ باقاعدہ فضیلت والا قرار دے کر روزے رکھتے ہیں اور اس کی تاقید کرتے ہیں اور اس کی تاہین کرتے ہیں تو آپ نے باقاعدہ لوگوں کو کہا کہ میرے سامنے کھاؤ تاکہ اس بدعات کا صدباب ہو باقی جیسے عام دنوں میں روزہ رکھا جاتا ہے اس میں بھی رکھا جائے ہر رات جاگنے اور عبادت کرنے کی ہے مومن کے لیے کہ کون سی گھڑی آخری ہو معلوم نہیں تو اس رات میں بھی کی جائے لیکن ایسے فضائل بیان نہ کیا جائیں جو احادیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کے عمل سے ثابت نہیں ہیں اللہ سبحانہ و تقدس ہمیں اس عقیدے کو سمجھنے کی کہ جیسے کفار نے انکار کر کے کہا اور وہ انکار اسی لیے کیا کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے اور آپ یہی بتا رہے تھے کہ میں بنفس نفیس گیا ہوں یعنی خواب کی حالت میں نہیں ہوئی خواب کی میراج منام میں اس کے علاوہ ثابت ہیں یہ روح معل جسد میراج تھی اسی لیے کفار نے انکار کیا اور اسی لیے اس کی تصدیق پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کا خطاب اس موقع پر ملا یہ روح معل جسد میراج تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی اور نماز کی فرضیت ہوئی و توفہ ملا اللہ تعالیٰ اس کی اصل رو اور اصل مغز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا أن الحمد باللہ رب العالمین